بسم اللہ الرحمن الرحیم دیئر اسکرڈنٹس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج نو جولائی دوہزار بائیس بروز جمعیرات ہے آج کا ہمارا لیکچر مطالعہ پاکستان کے سبق نمبر ساتھ سے ریلیٹڈ ہے سبق نمبر ساتھ ہے معاشی ترقی معاشی ترقی سے مراد ہے اشیاء و خدمات کی پیداوار میں اضافہ یعنی عام الفاظ میں آپ یوں کہہ لیں کہ کسی پسماندہ معیشت کا ترقی آفتہ معیشت کی طرف دامزن ہو جانا تو آج کے سبق میں ہم نے اپنے ملک کی معاشی ترقی کا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر معاشی ترقی جو ہے وہ کس طریقے پر ہے ابتدان اس سبق کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ پاکستان ایک ذرعی ملک ہے انیس سو سنتالیس میں محارضہ وجود میں آیا تو اس کو ابتدان اپنی معیشت کے حوالے سے بہت زیادہ دشواریاں تھیں لیکن ایستہ ایستہ پاکستان پاکستان نے اپنے ان مشکلات کو حل کیا اور پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوا پاکستان کی معیشت میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ زرعات کا ہے کہ زرعات کے ذریعے سے خام مال ملتا ہے سند میں اضافہ ہوتا ہے اور دوسرے شعبوں میں اضافہ ہوتا ہے ملکی سالانہ آمدنی جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے تو بہت سے چیزیں ہماری زرعات کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں اس لئے پاکستان کی ترقی میں سب سے زیادہ کردار زرعات کا ہے دوسرے نمبر پر پاکستان کی ترقی کے اندر جو کردار ہے وہ سنت کا ہے کہ سنت کے اندر جو اشیاء تیار ہوتی ہیں وہ ہماری ملکی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہیں اس کے علاوہ اضافی سنتی اشیاء کو ہم بیرون ملک بھیج کر اس سے ذریعہ مبادلہ کماتے ہیں اور تیسرے نمبر پر ہماری معیشت کا جو دار و مدار ہے وہ تجارت پر ہے کہ بین الاقوامی تجارت کے ذریعے سے اپنی سنتوں کے خام مال کی خرید و فروخت کرتے ہیں اسی طرح اور ضروری اشیاء کی خرید و فروخت ہوتی ہے تو یہ تجارت بھی ہماری ملکی معیشت کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے تو مرحلہ بار ہم انشاءاللہ ان سب چیزوں کو ذکر کریں گے سب سے پہلے پین نمبر سکسٹی تھری پر ہم آتے ہیں پاکستان میں معاشی ترقی کا اشرا با اشرا جائزہ اگر آپ کتاب کی مشک کا جائزہ لیں گے تو اس میں لانگ کسن کے حوالے سے سوال نمبر ساتھ ہے انیس سو سنتالیس سے انیس سو ستر کی دہائی تک پاکستان میں ہونے والی معاشی ترقی کا جائزہ لیں یہ ہم انیس سو سنتالیس سے لے کر انیس سو ستر کی دہائی میں جو پاکستان میں ہونے والی معاشی ترقی ہے اس کو تین مراحل میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں پہلا مرحلہ ہے انیس سو سنتالیس سے لے کر انیس سو پچاس تک کا مرحلہ اس مرحلے میں جو مین چیز مین کردار ادا کیا گیا ہے معاشی ترقی کے حوالے سے جو اقدامات اٹھائے گئے ہیں ان میں سب سے پہلے سنتی مرکز کا قیام ہے یعنی قیام پاکستان اور معاشی صورتحال یہ تو ابتدائی دور ہے کہ جب پاکستان مارز ووجود میں آیا تھا تو اس وقت پاکستان پر کیا گزر رہی تھی معاشی حوالے سے پاکستان کس سٹیج پر کھڑا تھا تو اگر ہم اس کا جائزہ لیں تو آپ کو محسوس ہوگا آپ پڑھیں گے بلکل کہ ابتدان ملکی ملک کی پاکستان کے اندر جو سنتی یونٹس تھے ان پر اکثر پر ہندووں کے قبضہ تھا تقسیم کی صورت میں جب وہ ہندوستان چلے گئے تو پاکستان جو ہے وہ سنتی حوالے سے بہت زیادہ کمزور ہو گیا تھا اسی طرح لوگوں کو بڑا ذریعہ آمدن یہ زراعت تھا ان دونوں صورتوں میں سنت اور زراعت میں ہولڈ چونکہ ہندووں کا تھا اس لیے تقسیم کی صورت میں پاکستان کو خاصا دھجکہ لگا تھا لیکن پاکستان نے ابتدان ہی 1947 میں سنتی کانفرنس مناقت کی اور ملک میں موجود خام مال یعنی پٹسن کپاس چمڑے وغیرہ سے مطالق سنتی اداروں کے قیام کی سفارش پیش کی اور تیسری بات کہ پاکستان نے سنتی حوالے سے ایک مرکز کو متعین کیا اور کراچی کے نام سے سنتی مرکز قرار دیا گیا کراچی شہر کو اور وہاں پر سنتی لگانے کا سلسلہ شروع کیا گیا تو یہ تین اقدامات تھے جو ابتدان انیس سو سنتالیس سے انیس سو پچاس کی دہائی میں کیے گئے اور یہ مضبوط بنیادوں پر قائم ہوئے تھے اس دوران ملک میں سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے لئے انڈرسٹریل بورڈ اور سنتی مالیاتی کارپوریشن کے نام سے کچھ ادارے قائم کیے گئے جنہوں نے ملکی معاشی ترقی کا آغاز کیا اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے ہمارا انیس سو پچاس سے لے کر انیس سو ساٹھ انیس سو پچاس سے انیس سو ساٹھ کے درمیان میں پاکستان میں جو معاشی ترقی ہوئی ہے اس کے اندر سب سے پہلے کوریا کی جنگ اور معاشی پالسی انیس سو پچاس انیس سو باون کے درمیان میں کوریا کی جنگ تھے اس جنگ کے دوران پاکستان نے آزاد اور نرم تجارتی پالسی اختیار کی جس سے پاکستان کو خود ذریعہ مبادلہ کمانے کو ملا تو اس طرح پاکستان نے اپنی تجارتی پالسی کو نرم بنیادوں پر قائم کیا نرم سنتی ترقیاتی کارپوریشن کا کیا حکومت پاکستان نے 1952 میں ایک مالیاتی ادارہ پاکستان سنتی ترقیاتی کارپوریشن کے نام سے قائم کیا اس کارپوریشن نے زیادہ تر سرمایہ کاری سیمر کاغر سوئی گیس پائپ لین شپ پیارڈ وغیرہ کے شوپ میں کی اسی مرحلے کے دوران پاکستان کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لئے ہم نے پانچ سالہ ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا پاکستان میں 1955 میں پانچ سالہ ترقیاتی منصوبوں کا آغاز ہوا اور 1998 تک یہ پانچ سالہ ترقیاتی منصوبوں کا دور ہے یہ چلا ہر پانچ سال بعد ملک کے لئے ترقیاتی منصوبے بنائی جاتے تھے اور ان پر عمل درامت کو یقینی بنائی جاتا تھا تقریبا آٹھ پانچ سالہ ترقیاتی منصوبے بنائے گئے اور ہر منصوبے کے بعد دوسرے منصوبے میں پہلے منصوبے کی خامیوں کو مدنظر رکھا گیا تاکہ اس میں ہونے والے نخصانات کو ہم کم سے کم کر سکیں تو یہ پاکستان کا اپنی معاشی ترقی کے استحکام کے طرف پہلا قدم تھا کہ بقاعدہ طور پر منصوبہ بندی کی جائے پالیسی بنائی جائے اور اس کے لئے اہداف مقرر کیے جائیں اور پانچ سالوں کے اختتام پر اس کا جائزہ لیا جائے کہ ہم نے جو اہداف اس کے لئے مقرر کیے تھے یہ کس حد تک پورے ہوئے ہیں تو اس میں پہلا پانچ سالہ ترقی منصوبہ انیس سو پچپن سے انیس سو ساٹھ کے دوران تجویز کیا گیا اس کے بعد تیسرا مرحلہ آتا ہے معاشی ترقی کا تیسرا مرحلہ باقی پہلا پانچ سالہ ترقی منصوبہ کا ذکر ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ پھر کریں اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے معاشی ترقی کا انیس سو ساٹھ سے لے کر انیس سو ستر کے دوران اس معاشی مرحلے کو بھی ہم تین حصوں میں تقسیم کرتے ہیں پہلا مرحلہ ہے جنرل عیوب خان کا دور حکومت جنرل عیوب خان نے انیس سو اٹھاون میں ملک کا اقتدار سنبھال لیا تھا اور انہوں نے ابتدان ہی زخیران دوزوں سمگلروں اور چور بازاروں کو سخت سزائیں دیں اور بھاری مشینری مثلا سٹیل انڈسٹری اور پیٹرو کیمیکل وغیرہ کے سنت کی طرف توجہ دی تو اس طرح جنرل عیوب خان کا دور حکومت ابتدا سے ہی ملکی معاشی ترقی کے لیے مستحق ثابت ہوا اور خیر سگالی کا بنا ایک خیر سگالی بنی دوسرے نمبر پر دوسرا پانچ سالہ منصوبہ انیس سو ساٹھ سے انیس سو پینس سٹھ کے دوران دوسرا پانچ سلہ ترقی منصوبہ کا آغاز ہوا تو اس میں مسلمانوں نے پاکستان نے اپنے پہلے پانچ سلہ ترقی منصوبہ کے زمن میں جو خامی تھی ان کو دور کی اور نئے بنیادوں پر نیا منصوبہ تشکیل دیا اس منصوبے کے لیے ابتدان انیس سو کروڑ روپے مقرر کیے گئے تھے لیکن بعد میں اس منصوبے ہجم کو بڑھا کر تیس سو پر اوڑ کر دیا گیا باقی اس کے تفصیل ہم انشاءاللہ نیچے جدل کے اندر پڑھیں گے اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے تیسرا پانچ سالہ ترقی منصوبہ تو اس دہائی کے اندر سمجھیں کہ دو پانچ سالہ ترقی منصوبہ انیس سو پہنسر سے انیس سو ستر کے درمیان بنائے گئے تھے اور یہ دونوں پانچ سالہ منصوبہ یہ جنرل عیوب خان کے تور حکومت میں بنائے گئے تھے اب ہم ان پانچ سالہ ترقی منصوبوں کا اجازہ لیتے ہیں دیکھیں کل آٹھ پانچ سالہ ترقی منصوبے ہیں ان کو یاد کرنے کے لیے اگر ہم یہ جدول بنالیں اس طریقے سے ایک ڈیاگرام بنالیں تو ہمارے لیے اس کو یاد کرنا بہت آسان ہو جائے گا پہلا پانچ سالہ ترقی منصوبہ جو تھا یہ انیس سو پچپن سے انیس سو ساٹھ کے درمیان میں بنایا گیا تھا اور اس میں پہلے منصوبے میں ایک ہزار اسی کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے اپنے منصوبے کے مطابق اہداف کو حاصل کرنے کے لیے ایک کروڑ ایک ہزار اسی کروڑ روپے مختص کیے گئے تھے تو یہ چکہ ابتدائی مرحلہ تھا پاکستان کو ابتداء میں بہت زیادہ مشکلات تھیں تو اس لئے پاکستان نے ابتداء سنت ترقی میں گیارہ اشاریہ نو فیصد اضافہ کیا تو اس منصوبے کے ذریعے پاکستان نے پانچ سالوں میں اپنی خام مال کے زمن میں سنت ترقی کے حوالے سے گیارہ اشاریہ نو فیصد اضافہ کر سکی پاکستان اس کے علاوہ فیکس آمدنی میں ملکی آمدنی میں بھی تقریباً گیارہ فیصد اضافہ ہوا اور تو سنت ترقی میں گیارہ اشاریہ نو فیصد اضافہ ہوا ملکی آمدنی میں گیارہ فیصد اضافہ ہوا اور فیکس آمدنی میں صرف تین فیصد اضافہ ہو سکا چونکہ پاکستان اس وقت تک سنتی حوالے سے بہت زیادہ کمزور تھا بہت کم سنت پاکستان میں تھی اس لئے پاکستان زیادہ تر برامداد وغیرہ نہ کر دوسرا درکیہ دی منصوبہ اس کا دورانیہ ہے انیس سو ساٹھ سے انیس سو پینس سٹھ کے درمیان اور اس منصوبے کے لئے ابتدان انیس سو کروڑ ربا مختص کیے گئے تھے لیکن بعد میں اس کو بڑھا کر تیس سو کروڑ کر دیا گیا تھا یہ منصوبہ پاکستان کے پانچ سالہ منصوبوں میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس منصوبے کے اندر جنرل ایوخ خان نے اس منصوبے کی تمام تر نگرانی ایک معاشی ماہر سٹیٹ بینک کے منیجر کے سپورت کی تھی جنہوں نے یہ سارا منصوبہ بندی کی اور اس کے لئے رقم مختص کی اور اس کے تمام تر شعبوں سنتی ترقی چالیس فیصد سے بھی زائد رہی ملک ملکی آمدنی جو ہے اس میں بھی تیس فیصد سالانہ کے حساب سے تقریبا اضافہ ہوا بلکہ اس سے بھی بڑھ گیا اور اسی طرح برامداد میں بھی تقریبا سات فیصد اضافہ ہوا تیس ترہ جو پانچ سنت ترقیت باون سو کروڑ روپے مختص کی گئی تھی یہ منصوبہ ابتدا سے کچھ پریشانیوں کا مرہون مند رہا ابتدا میں دو سال کا حد سالی پڑی تھی اور اس کے بعد 65 کی بھارت جنگ بھی تھی تو اس حوالے سے جو اس کا جو بجٹ تھا اکثر اس کو جنگ کے اخراجات کی اندر صرف کیا گیا جس کی وجہ سے دوسرے ترقی شعبوں میں کافی کمی دیکھنے میں چنانچہ زری ترقی میں صرف 4.5 فیصد تک اضافہ ہو سکا سنتی ترقی میں 9 فیصد اضافہ ہوا اور برامداد میں تقریبا 7 فیصد تک اضافہ ہو سکا باقی ملکی آمدنی اور فیقس آمدنی وغیرہ یہ کافی تنزولی کا شکار رہی اس طریقے سے یہ تین پانچ سالہ درقی منصوبے بنائے گئے تھے 1947 سے لے 1970 تک کی دہائی میں تو آج کا یہ ہمارا سبق تھا صفحہ نمبر 63 سے صفحہ نمبر 65 کے درمیان 1947 سے 1970 تک کے پانچ سالہ معاشی ترقی کے مراحل کے حوالے سے تو اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے ہماری ڈائیرے بھی یہ ہی ہے کہ سوال نمبر 7 کو اچھے طریقے سے سوال نمبر ساتھ کو اچھے طریقے سے یاد کریں اور اس کے امتحان کے لیے بالکل تیار کریں اس طریقے سے ہم ہیڈنگ وغیرہ دے کر ہم اس سوال کو خوب اچھے طریقے سے یاد بھی کر سکتے ہیں اور امتحان میں زیادہ سے زیادہ نمبر لینے کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں تو کل انشاءاللہ ہم اگلا سبق پڑھیں گے سوال نمبر دس ہے تو اس وقت تک کے لیے السلام وآلہ ورحمت اللہ